سمجھ دیتا ہے ایجاداتی لیے کہ یوں کرلو یوں ہو جائے گا اس میں صرف مسلمان نہیں ہیں بلکہ غیر مسلم بھی اس میں شامل کل نمید و ہا اولائے و ہا اولائے مناتاہ رب وئی عرفانی وہ اولیاء اللہ کو کیونکہ انبیاء علیہ السلام بھی نبوت کے عطا سے پہلے کامل ولی ہوتے ہیں اس لئے انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ کو یہ وہی ہوتی ہے القاہ ہوتا ہے کشف الہام یہ حق ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ اللہ فرماتے ہیں اپنے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وئی تھی تو اس وئی سے مراد القاہ ہے کیونکہ وہ نبیہ تو نہیں تھی تو اسے دیوار سے پھر وئی شریع جو ہے نا وہ انبیاء علیہ السلام سے مختص ہے شریع وئی کسی اور کو نہیں آسکتی وئی شریع جو ہے وہ دو کے سنوار ہے ایک وئی جلی ہے جس کو وئی مطلوع بھی کہتے ہیں یعنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے جیسے قرآن پاپ اور ایک وہی خفی ہے جس کو غیر مطلوع کہتے ہیں یعنی جس کی تلاوت نہیں ہوتی جیسے حدیث پاپ اب یہ وہی جلی جو ہے یہ بزری جبریل یعنی کے آتی ہے باز عمد باز عمد یعنی عام طور پر یہ ہے لیکن باز عمد اللہ برائے راست بھی اپنی ڈلی کو وئی کر لیتے ہیں جس طرح سے میراج کے رات میں آپ نے دیکھا کہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جب بلایا تو درمیان میں کوئی واسطہ نہیں تھا جب ایل کا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا اَوْحَا جس میں اللہ نے خصوصی طور پر سورہ فاتحہ سورہ بقرہ کے آخری آیات اللہ تعالیٰ لے دیے اور کچھ نامات دیے تو یہ گوئے کہ بلواستہ اور بلاواستہ یعنی کوئی وئی بلواستہ ہے بواستہ جبریل کے اور کچھ بلاواستہ ہے کہ اللہ نے براہ راست اپنے پیارے پیمہ رسول اسلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا پھر یہ وہی جو ہے فِلْنَوْم بھی ہے فِلْيَقْضَ بھی ہے کبھی جالتے ہوئے بھی عام طور پر ایسا تھا کبھی نیند کے حالت بھی بھی حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں سویا ہوا تھا پرشتے آگے ہیں مجھے لے گئے اور اللہ رب العزت تو میں نے دیکھا جس فی احسنی صورت ہے بہترین جو بلا کیف ہیں اس کی کیفیت اللہ جانتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ اس وقت ملہ اعلیٰ کے فرشتے کس چیز میں باس کر رہے ہیں میں نے ارز کی اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پتا تو اللہ نے اپنے دست مبارک جس طرح اللہ کی شان کے ساتھ مناسب ہے میرے یعنی پس پر رکھ کر تو میں نے چھاتی میں اس کی تھندک مخصوص کی فتجللی کل لشے فی انہیں ہر چیز سامنے آگئے میں نے کہا کہ ہاں فرشتے جو ہیں اس وقت تقدیل میں باس کر رہے ہیں اس کے زندگی اللہ کی حضور کا ایک میراج جو ہے جس کا ذکر سورہ اسرا اور سورہ النجم ہے یہ تو روح مال جسد حضور کو میراج ہوئے اور رات کے وقت میں ہوا جو کچھ حدیث میں آتا ہے لیکن کئی تقریباً پینتیس میراج حضور اکدس صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو اس کے علاوہ ہوئے ہیں اور وہ خواب مل ہوئے ہیں جس صلی اللہ حدیث بخاری شریف میں آتا ہے کہ فرشتے آئے مجھے لے گئے درختیوں پر لے گئے سو پر لے گئے میں نے دیکھا بڑے خوبصورت محلات ہے میں نے پوچھا جوریس ان سے کہ یہ محلات یہ کس کے ہیں تو میں نے کہا ان نے کہا کہ یہ تو شہدہ کے فلم اور لے گئے اگر کون کسے کہ یہ صحابہ کرام کے میں نے حل دیکھا بہت خوبصورت ایک خوبصورت اور اس کے اگر وضو کر رہی تھی لیکن وہ تچ مقدار تھا تو میں نے پوچھا جوریس نے کہ یہ کس کا ہے تو جوریس نے عرض کے حضور یہ عمر فاروق رجل میرے دن نے چاہا کہ میں اندر داخل ہو جاؤ جب بارش اتنا خوبصورت ہے تو اندر کسی خوبصورت ہوگی لیکن فرمایا عمر تیری غیرت سامنے آگئی کہ کسی کے گھر میں بغیر اس کے اجازت کے جانا نہیں چاہیے فاروق عظم روگ ہے عرض کی یا رسول حسن کوئی تو آپ کی برکت سے ہے ہم تو بتوں کو پوجھ رہی تھے ہم تو کس حالت کے اندر تھے اللہ نے اس حالات میں آپ کی وجہ سے آپ کے برکت سام آئے تو بارہ اسی طرح سے بہت سے واقعات آئے ہیں جو کسی کو دیکھا نیر خون کے نیر میں نعرہ آگ کی شولوں میں ہے کسی کے زبان کٹی جا رہی ہے کسی کو یہ یہ کئی واقعات ہوئے ہیں تو بارہ پینتیس میراج حضور کو ہوئے ہیں اس کے علاوہ یہ جو میراج ہے سبحان اللہ ذی اسرہ لے عبد یہ روح مال جسد ہوا ہے اور جاگتی ہوئی ہوا ہے یہ جاگتی ہوئی ہوا تو بارہ وہ ہی کی بات میں کر رہا تھا کہ خفی اور جلی کے بارے میں آپ سمجھ گئے تو اسے دیوار سے یہ ذہن میں رکھ لیں ایک ہوتا ہے حدیث قدسی یہ سب اس میں ہے دیکھیں گے حدیث قدسی قدس کے طرف منصوب ہے جیسے بیتر مقادس ہے تو اس لئے کہتے ہیں کہ یہ یعنی قرآن سے نیچے ہے اور حدیث سے اوپر ہے یعنی اس کے الفاظ بھی اللہ کے طرف سے اور مانا بھی اللہ کے طرف سے ہے لیکن موجز نہیں یعنی اس کی تلاوت کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے آپ باقی اس کا مقام اوچا ہے جو حدیث قدسی اس کہتے ہیں کہ الفاظ بھی اللہ کے طرف سے مانا بھی عام حدیث تو یہ ہے کہ مانا اللہ کے طرف سے الفاظ کے جامعہ حضور نے پہنا ہے اس کے اندر آپ یعنی یہ کر سکتے ہیں کہ اس کے تعبیر میں الفاظ میں آگے پیچھے کر سکتے ہیں جو اصل مفہوم تبدیل نہ لیکن حدیث قدسی کے اندر آپ تبدیل نہیں کر سکتے جس طرح قرآن بھی نہیں کر سکتے اس طرح حدیث قدسی بھی نہیں کر سکتے آپ تو یہ حدیث قدسی آگے آگے مسئلہ ہے نزول کا یہ تو لمبا ہے اس کو پڑھیں آپ کہ قرآن پاک نازل ہوا تو نزول جیسے اسمان کے انزلنا من سماء ماء یا اس کے اسباب اوپر سے آتے جیسے انزلنا الحدیث اس طرح قرآن پاک کے غلو شان کی وجہ سے اس کے جو ہے نسبت غلو کے طرف کیا جاتا ہے باقی اللہ تعالیٰ جس طرح جس طرح سے جبریل یعنیم کے ذریعے سے آیا کیونکہ فرشتی بھی اوپر ہاتا ہے اسی دیوار سے یہاں اللہ رب العزت نے نسبت کی تو انزال اور تنزیل میں فرقی ہے کہ ایک تو نزول تنزیل کا منع ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے قرآن پاک اتارا تھوڑا تھوڑا کر کے یعنی پورے قرآن پاک جو ہے آسمان دنیا پر روح محفوظ سے بیت العزت میں آیا اور اسی ترتیب سے آیا جو ترتیب ہمارے پاس ہے لیکن جبری امین ضرورت کے مطابق قرآن پاک تھوڑا تھوڑا نازل کرتے رہے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اکٹھا آیا ہی نہیں تو آسمان دنیا پر آنے کی کیا ضرورت تھی ایک تو دور ہوتی ہم کہیں امریکی میں برطانیہ میں کون ملے گا اس بات تو ختم لیکن جب چیز آ جاتی ہے آپ پہ چکلالے پہنچ جاتی ہے ائرپورٹ پہنچ جاتی ہے تو آپ کہ کب آئی گی تو اس لیے اشتیاد زیادہ کرنے کے وجہ سے اللہ اللہ نے اس کو قریب کر دیا تو کوئی کہ قرآن پاک جس طرح اللہ کے علم میں تھا پھر لوئے محفوظ میں تھا اللہ کے علم میں بھی اسی طرح ہے لوئے محفوظ میں بھی اسی طرح ہے اور پھر بیت العزت میں بھی اسی طرح ہے لیکن پھر قرآن پاک جب اترتا رہا تو ضرورت کے مطابق ہوترتا رہا لیکن قرآن پاک جو اگر میں آپ کو پڑھاؤں گا کہ قرآن پاک کی ترتیب جو ہے وہی ہے جو اللہ کے علم میں لوئے محفوظ میں بیت العزت میں لیکن نظور کا طریقہ یہ نہیں تھا نظور تو ضرورت کے مطابق ہوتا رہا لیکن جبریل امین بتاتے رہی کہ یہ آیات فلان آیات کے پیچھے رکھ رہا ہے یہ آیات فلان صورت کے پیچھے تو یہ جبریل کے کہنے پر اور اسی طرح قرآن پاک جمع کیا گیا اور پھر حضور حدود اسلام کے ساتھ جبریل امین ہر رمضان میں آ کر دورائی بھی کر دی تھے اور پھر اس کو جمع بھی اسی ترتیب پر کیا گیا جو آج یہ ترتیب ہے اور یہ قرآن کا مجزہ ہے کہ آج ترتیب پوری دنیا میں ایک ہی ہے یہ نہیں ہے کہ امریکی کی ترتیب کوئی اور شام کی اور اور ایراق کی اور افغانستان کی اور چین کی اور اب دنیا کے کسی کوئنے میں جائیں تو آپ کو اللہ کے فضل سے یہ ترتیب ملے گی اور اسی ترتیب کے ساتھ صحابہ کرام نے یاد کیا ہے جس کے حافظ پہلے حافظ سیدنا صدیق عمر فاروق عظم عثمان عبنی علی مرتضی شہر خدا حضرت عبی ابن کعب ابی موسی اشری یہ صحابہ کے نام جو تھے یہ حافظ قرآن تھے تو اسی اعتبار سے اللہ رب عزت نے اس کو یعنی اس ترتیب کے ساتھ اس کو مخفوظ رکھ لیا اور اسی ترتیب کے ساتھ آج ہمارے پاس موجود ہے ایک سال ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں کہیں اللہ نے فرمایا کہ شعر رمضان اللہ انزل فی قرآن یہ رمضان کا مینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ایک دو نزول قرآن پاک میں یہ بات واضح ہوگی رمضان میں آیا دوسری مقام پر آیا اِنَّا اَنزَلْنَا فِي لَيْلَتِ قَدْر ہم نے اس کو لَيْلَ قَدْر اتارا یہ اٹھتالی صفحہ اٹھتالی سلام پر آیا صفحہ اٹھتالی پر آیا اللہ فرماتے ہم نے اس کو لیلے قدر میں اتارا اب دو باتیں ہوگی تیسری مقام پر فرمایا اِنَّا اَنزَلْنَا فِي لَيْلَتِ مُبَارَكَ ہم نے اس کو برکت والی راپ میں اتارا چوتھے مقام پر آیا وَنَزَلْنَا اُتَنزِلَا ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تو یہ چار آیاتیں آئیں زاری طور پر تاروز نظر آتا ہے کہ رمضان میں اترا یا لیلے قدر میں اترا یا لیلے مبارکہ سے بعد مفسیرین شبی برات مرات لیتے ہیں تو اور پھر قرآن کہتا ہے وَنَزَلْنَا اُتَنزِلَا ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا حقیقت میں تئیس سال میں قرآن پاک اترا ہے تو اب ظاہری اشکال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک اترا لیلے قدر میں اور لیلے تل قدر جو ہے یہ رمضان کے آخری تاقرات ومکرات ہے تو یہ تو بات ختم ہوگی اور ایک لیلے مبارکہ سے مرات آپ شبی برات لیتے ہیں پھر تاروز نظر آتا ہے تو شبی برات اگر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن پاک کے نزول کا فیصلہ جیسے تمام کام حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے پیاری حبی فرماتے ہیں اس رات کے اندر تمام سال کے فیصلے ہو جاتے ہیں یعنی یہ سرح حکومت سال میں ایک مرتبہ بجٹ پیش ہوتا ہے پورے سال کا اور سال میں اس پر حمل ہوتا ہے تو اسی طرح اللہ تعالی نے یعنی قرآن جیسے باقی فیصلے سارے کیے فلاں پیدا ہوگا فلاں مرے گا فلاں صحت مند ہوگا فلاں بیمار ہوگا یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں تو قرآن پاک کی نزول کا فیصلہ بھی تو جب فیصلہ ہو گیا وہ ایک اتار دیا کیونکہ اللہ تعالی نے فیصلہ کرتے ہیں فَعَدُ الْمَعِيُرِ جس کا ارادہ کرتے ہیں رکام کر دیتے ہیں اس میں کوئی رکام اٹھا نہیں تو اگر لیلہ مبارک اسے مراد لیلہ قدر لے لیں تو فرد تو کوئی شکال نہیں لیکن جو بعض مفصیلین کریجی اسے مراد شب برات ہے تو پھر تعرض ہوتا ہے تو تعرض اس طرح ختم ہوگا کہ لیلہ مبارک میں نزول قرآن کا فیصلہ ہوا اور لیلہ قدر میں قرآن نے پاک اترا اور قرآن جب اترا تو رمضان کا مینہ تھا تو بات تو ختم ہوگی اب تیسری بات چوتھی یہ لے گئی کہ وَنَزَلْنَا اُتَنزِيلَ ہم نے تھوڑا تھوڑ کر اتارا اس کو اب یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے ادھرہ فرماتے ہم نے اتارا اب یہاں فرماتے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تو زیادی فرش کالا آتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے پورا قرآن جو اتارا جو آگیا سبر یعنی بیت العزت میں وہ تو مکمل آگیا اور لیلہ تر قدر میں آگیا آنشے میں آگیا اور رمضان میں آگیا وہ ہاں سے پھر قرآن پاک ضرورت کے مطابق اتر ترہا تئیس سال کے اندر پھر اس کی تکمیل ہوگی سمجھیں میری بات کو تو اب کوئی تاروز باقی نہیں رہا یہ سمجھیں گے بات کو تو یہاں یہی ہے لیلہ مبارک اچھا جی تو قرآن پاک جب اترتا رہا تو قرآن پاک کی نزول کی پھر تین تلیلیں ایک تسلسلی تمسلی روئی تسلسلی تمسلی روئی تسلسل کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح کہ آپ کوئی زنزیر لے کرنا کسی پتھر پر مارتے ہیں ٹنگ ٹنگ کھرکھر کی آواز آتی ہے یا آپ گنگروی جو ہے نا کسی جانور کے گلے میں ٹلی ڈالتے ہیں تو وہ ٹلی آواز دیتی ہے تو یہ اس کو کہتے ہیں تسلسل کہ مسلسل آواز نکلتی ہے اسے میں نہیں یہ طریقہ سب سے مشکل تھا حضور پر کیونکہ جبرحیل اپنے شکل پر آکر یعنی ملکوتی شکل پر اور وہ وہی دے رہے تھے کہ یہ مشکلات ذرا زیادہ تھے رسول اس لئے حضور فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ جی ہے وہ اشد جو بخاری شریف میں آتا ہے یہ درہ مشکل تھا تو حضور اکرس پر پسینہ آ جاتا تھا بعضی بات قیفیت تبدیل ہو جاتی تھی اور دوزرہ تمثل کا مطلب یہ ہے کہ جبریل یعنی کسی انسان کی شکل میں آتے کبھی حضرت دیخی کلوی کی شکل میں آئے آج جی میں نہیں کبھی کسی شکل میں آئے جیسے بخاری شریف کے اول میں آتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ قرآن فرماتے ہیں مذہور کے پاس بیٹی ہوئے تھے اسطلاع علیہ رجل شدید و بیاض سیاب شدید و سوال شار لا یرا علی اثر و سفر ولا یارف مین احد فاسنا در رکبت لا رکبت و وزا ید علی فخز فقال یا محمد صلی اللہ علی علی سلم اخبر سفید کپڑے نیتی کالے کالے بال لا یرا علی اثر و سفر سفر کا اثر بھی نظر نہیں آ رہا تھا ولا یارف منہ آدن ہم میں کوئی جاندہ بھی نہیں تھا اگر مدینہ منورت کا ہوتا مدینہ پہ اتنا بڑا شہر نہیں تھا تو ہم پہچانتے اور اگر بارک آیا ہوتا تو گرد و غبار ہوتی تکاوٹ ہوتی کوئی سفید کپڑے جس طرح انسان کسی بزرگ کے سامنے بیٹھتا ہے دوزانوں بیٹھ کے عدب کے ساتھ اے محمد ایمان کے بارے میں فرمائے تو حضور اگر فرمایا کہ ایمان کیا ہے میں یہ ایمان ہے قال صدق تھا اس شخص میں حضور اگر ٹھیک سنوارے ہیں ہمیں مرد تعجب ہوا کہ عجیب شخص ہے سوال بھی کرتا ہے تعیید بھی کرتا ہے سوال سے تو معلوم ہوتے ہیں کہ پہلے علم نہیں ہے تعیید سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے جانتے اگر جانتے تو سوال کیوں کرتے لیکن دین ادب کا نام صحابہ کلام کے اندر ادب تھا خاموش کہ حضور مناسب سمجھیں گے تو بتا دیں گے نہیں ہم سوال کریں شاید مناسب بے عدب ہو جائے دیکھا نا جو صحابہ پر شان ملی اللہ نے سکتا ہے کیسے چاگڑتے اللہ نے سوالاک نبیوں کو صحابہ دیئے ہر ایک پہ ممر کے تھی لیکن حضور جیسی جماعت کسی نبی کو نہیں ایسی جماعت اللہ نہیں دی تھی اتنا عدب اتنا اخترام کہ حضور کے ہر بات پر لبے کہتے تھے سب کچھ قربان کر رہتے تھے یہ جماعت کسی کو نہیں ملی کئیوں نے آئے لیکن وہ کہا جی فضا بانتا والرب کا فقاتلہ انہا ہاں ونہا قائدون بنی سرئیلی کہا جا کوسا تو اور تیرے رب لڑو ہم یہاں بیٹھیں لیکن بدر کے مقام پر حضور نے صحابہ کلام سے پوچھا کہ بھئی آئے تو تیام قافلے کے تاکو میں قافلہ تو نکل گئے آپ تو مکے والے آ رہے ہیں جرار لشکر آ رہا ہے اور ہاتھیار بھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہیں سواریوں بھی نہیں ہیں چند تلواریں چند اونٹھیں چند لوڑیں تو اور لشکر آ رہا ہے کیا کیا جائے تو ماجرین نے کہا حضور پروانہ کریں آپ جدر حکم دیں حضور نے پھر سوال کیا تو انسوار نے کہا حضور اس کا مطلب ہے کہ آپ یعنی ہمارے بارے میں کوئی شان کر رہے ہیں ہم وہ نہیں ہیں جو بلی اسرائیل تھے موسیٰ علیہ السلام کہا آپ جانڑے ہم ہی آئیں آپ اگر حکم دیں کہ دریاں میں چھلانگ لگا ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں آپ یہ فرمائیں کہ آگ میں چھلانگ لگا ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں آپ کے فلاں ملک کے فلاں کونے تک پہنچنا ہے ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں حضور کا چینہ ہو پر گئے چمکیا جب ان کی تقریری ہوئی پھر اللہ نے فتح بھی دی کامیابی بھی دی ایسی جماعت کسی کو نہیں ملی سبحان اللہ اس لیے تو اللہ نے جیسے تعداد نبیوں کی بنائی ایسے تعداد صحابہ کی بنائی وہ بھی سوالہ بھی ہے بھی ایک ایک صحابی کو وہ ہے کہ اللہ نے برابر کر دی ان میں تین سو تیرہ رسول تھے رسول نبی میں افضل ان میں تین سو تیرہ ہو دیں جو بدر کے جنگ میں شریک ہوئے تو بدری صحابہ باقی صحابہ سے افضل پھر ان میں تین سو تیرہ میں چار پر غمر علو العظم حضرت محمد رسول اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسر علیہ السلام حضرت حسن علیہ السلام ان میں بھی چار علو العظم سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق عظم سیدنا عثمان غنی سیدنا علی مرتضہ دیکھا یہ بھی چار وہ بھی چار وہ بھی تین سو تیرہ وہ بھی سوالہ یہ بھی یہ جماعت اللہ ہے ان کا انتخاب رب نے کیا اختارہم اللہ علی صحبت نبی علی قامت دینی یہ اللہ نے انتخاب کیا اور اس لیے قرآن کہتے ہیں اولائک اللذی نم تحان اللہ بھئی یہ داخلہ انہیں خود نہیں کیا داخلے والا میں خود تھا اللہ فرماتے ہیں میں نے امتحان لیا امتحان اللہ اللہ فرماتے ہیں میں نے امتحان میں نے فٹ پایا قلوبم لتقوی یہ نہیں کہ ظاہر کو دیکھا میں نے اندر کو بھی دیکھا اندر سے بھی پاک تھے بار سے بھی تو جس کو میں نے چنا وہ ایسے لگے رہے ہیں ان میں حضور سے کوئی ہٹا نہیں ہے سب بھی میں بات کو تو اللہ نے ایسی عجیب جمعات حضور اکدس اسلام کے لیے منتخب کر دی تو بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ ہم نے یہ کہا کہ صدق تھا تو نہ ہو گئے کہ یہ کون شخص ہے وہی اس سوال بھی کرتا تھا ہی کہ قال ہے یا محمد اسلام اخبین یعنی اسلام آپ اسلام کے بارے میں فرمائے فرمایا ہاں اسلام ان تشہد اللہ علیہ اللہ وان محمد رسول اللہ و تخیم صلاة و توت زکاة و تصوم رمضان و تحجل بی آپ کلمے کے بعد نماز پڑھیں روزہ رکھیں حج کریں زکاة دیں قال صدخت اس نے کہا حضور رب ٹھیک فرمائے فعجیب نا ایسالہ ایسالہ فاروق اعضاء فرماتے ہیں کہ ہم یہ تاجب ہو کہ سوال بھی کرتا ہے تائیب بھی کرتا ہے چھو فقالا فأخبرنی عن الاخسان آپ اخسان کے بارے میں فرمائے قالا ان تابد اللہ کانک اتراہو فإن لم تکن تراہو فإنم یرا تو اللہ کی ایسی عبادت کرے جیسی تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اگر آپ کی وہ مسیرت مسارت نہیں کم از کم یہ عقیدہ رکھے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ انک اتراہو فإن لم تکن تراہو فإنم یرا وہ آپ کو دیکھ رہا ہے جیسے مالک سر پر کھڑا ہوتا ہے تو غلام نوکر کس طرح پیزی سے کام کرتا ہے تاکہ میرے عجلت میں ترخواں میں اضافہ ہو جائے اس طرح اسی کو اخسان کہتے ہیں اسی کو سلوب کہتے ہیں اسی کو تصوف کہتے ہیں تصوف کوئی نئی چیز نہیں ہے تصوف یہ ہے کہ آدمی کی دل کی صفائی ہو جائے ہر کام اللہ کیلئے کریں اخلاص کے ساتھ کریں اس کو تصوف یہ اس لئے صوفیاء اکرام کے پاس لوگ جاتے ہیں دل کی صفائی کے لئے حسنیہ نے اپنے باطن کی صفائی کے لئے تو یہ کوئی نئی چیز نہیں یہ اخسان ہے اس کا دوسرا معنی تصوف ہے دوسرا معنی سلوک اس راستے پر چل کر اندر کے صفائی آپ کے ہوگی اس لئے جو لوگ آلولہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اللہ تعالی ان پر رنگ چڑھا دیتا ہے اور ان کے دلوں سے چشم معرفت کے حکمت کے جاری ہو جاتے ہیں لیکن جو ایسی اوپر کال کال میں لگے رہتے ہیں وہ ساری مرکانی میں لگے رہے ہیں غریب یجوزو 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 اس میں لگے رہے ہیں ان غریبوں کوئی پتہ ماتے نا کہ یہ کال کال سے بات نہیں بنی مرد حال بن جاؤ اور مرد حال کب بناو گے کہ آل حال کے ساتھ مل جاؤ ان کے ساتھ اپنا تعلق چوڑو گے تو پھر معاملہ بن جائے گا دربہار کے شود سر سبز دربہار کے شود سن سن سبز خاکشو تا گلبرو ید رنگ رنگ اگر موسم بہار کا بارشیں ہو رہی ہیں دیکھیں پتھر ہے تو پتھر بھی کچھ بھی نہیں ہوگا ساری مور پانی برستہ رہے گا پتھر پتھر رہے گا ہاں خاکشو اپنے ہستی کو مٹا دو اپنے بڑھائی کو مٹا دو بڑھائی بڑھائی چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں اللہ میں اس کو ادھر چھوڑ کر آپ آئیں گے تو پھر آپ کو کچھ ملے گا لیکن کہیں گے میں تو فلاں فارغ ہوتا سین ہوں میں تو فلاں تو فارغ ہی ہو جائیں گے کچھ بھی نہیں ہوگیا نہ چاچا آیا نہ چاچا آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام جل قدر پیغمبر سوائب شریعت سوائب شریعت اور حضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں کسہ لمبہ ہیں وہ تو آئے گا انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے تو موسیٰ علیہ السلام جب ملے انہیں کہا بھئی کیوں آئے انہیں کہا حل اتبیوکا دیکھا حل اتبیوکا علا انتو علمانی ممہ علم ترشدہ میں آپ کی تابیداری کروں گا آپ کو حکم مانوں گا اللہ کے روشنی دیوی روشنی سے کچھ روشنی مجھے بھی جائے دیں تو حضر علیہ السلام کیا فرمایا انہ کا لد تستہ تیہم ہے یا سبر آپ سبر نہیں کر سکیں کیوں آپ سوائب شریعت ہیں سوائب کتاب میں فقیر آدمی کچھ نہیں ہیں تو آپ کہیں گے جل قدر پیغمبر کلیم اللہ اسلام سے اس زمانے میں بڑا کون تھا حسین ہے تو آپ کیسے آپ کہیں گے فقیر کیا ہوگا کہ انہیں کہ نہیں فرمایا فرز بات یہ ہے اپنا سب کو چھوڑ کر آپ میرے پاس رہیں گے میں جو کہتا ہوں کرتا ہوں آپ دیکھتے رہیں اوچھے نمسے سوالات اپنا علم ظاہر میں کریں میں جو کروں انہیں کہ ٹھیک تو چلتے چلتے لیکن کام ٹھیر سکتی تھے معاملہ دین چار باتوں پر آکر ختم ہو گیا پھر حضر علیہ السلام نے بتایا کہ دیکھو یہ کام میں اس لیے کیا یہ کام اس لیے کیا یہ کام اس لیے کیا وما فعالتو ان امری وما میں نے اپنے طرف سے نہیں کیا اللہ بتاتا رہا میں میرے دل میں ڈالتا رہا علم لدونی تھا علم لدونی تھا اللہ بتاتا رہا میں کرتا رہا علم میرے طرف سے بات نہیں تھی سب میری بات کو تو کتنی بڑی بات تھی تو اس لیے فرمایا کہ دربار کے شوز سن سبز سبز خاک شو تا گل بنو ید رنگ رنگ بہار کا موسم ہے پتروں کچھ کبھی پتروں برہ نہیں دیکھا کوئی پھن دیکھا ہے پھول دیکھیں کچھ بھی بارس بارس یہ چلی جاتی فرمایا خار ہو جاؤ تو پھر جذب ہوگا پھر اندر سے ہاں ہاں کہے کہے چیزیں نکلیں اسی تبار سے مسئلہ ایسا آگیا تو بارہ حال جبرئی نے امی آجھا تو اس نے پھر سوال کیا کہ احسان کیا ہے پھر کھا آجھا مت سا قیامت کب آئی حضور نے فرمائے مل مسئول آنا بے آنا سوال کرنے والا ہے جس سوال کرتا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا سوال کرنے والے قیامت کے بارے میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا اب حضرت فاروق عظم فرماتی ہم احران ہو گئے کہ جس کو اللہ نے جس کو اللہ سارے نبیوں سے زیادہ علم دیا وہ کہتے میں آپ سے یہ کون شخص ہے تو اب جب تک ربط آئے آج کل پانگل کے بچے کہتے ساری پیرہ میں بھی گئے میں بادشاہ ہوں اور پیرہ کو چھوڑ پیرہ دی بلیوں کی بھی گئے کھوتے رہے جب بلی بول دیا جتنے میاؤں کر دیا اتنے میمار آجاتے تو میں کہتے پیر صاحب سے تو بلی زیادہ جانتی ہے کیونکہ پیر صاحب بنی بتا بلی نہیں میاؤں کیا بتائے تو حضرت یاکوب علیہ السلام سے پوچھا جب یوسر علیہ السلام کا کرتہ آیا وہ چہرے پر مارا گیا فرطدہ وسیر روشتی واپس آگئی انہیں کہا یہ کیا مسئلہ ہے چرادر چائیں کنا نش ندی دی ادھر تو آپ کو خوشگو آگئی مصر سے کرتہ وار ذروانہ ہوگیا آپ مجھے یوزو کے خوشبو آ رہی ہے ادھر کوئے میں تھے اور اب بلا رہے تھے کو جائی اے پگر آخر کو جائی ذہال من چُری نہ غافل چلائی مولانا جامی کیا عجیب بولتے ہیں جامی جامی ہے ماشاء اللہ نے اس شخص کو عشق رسول سے ایسی نوازہ تھا وقت رہیوں میں بہت بلاتے رہے آپ کو نہیں پتہ تھا وہاں سے بلان بنائے گئے مصر میں چلے گئے آپ کو نہیں پتہ تھا وہاں جیل میں ڈالے گئے آپ کو نہیں پتہ تھا ابھی وہاں باکشاہ بن گئے کرتہ ادھر سے چل رہا ہے یہاں کہتے یہ کیا بات ہاں کیا جواب یہ مولانا سادھی کیا کہتے ہیں ہماری مثال جیسی چمک ہوتی ہے کہیں کھل جاتی ہے نظر آ جاتے کہیں کچھ بھی نہیں گئے برطار میں آلہ نشن گئے بر پست پائے خود نبی نم کہیں تو اوپر کی نظر آ جاتی ہمیں اور جب نہیں بتاتا تو پاؤں کی نیچی بھی کوئی پتہ نہیں لگتا بس وہی جتنا چاہے بتا دیتا ہے وہی جتنا چاہے جتا دیتا ہے وہ غالب نہیں کرتا کل غیب پر نبی ہو ولی ہو فرشتہ اگر سنبھے میری بات کو یہ مس بہتا تو اس لئے انہوں نے کہا کہ فرمائے ایک دو لونی اپنے ملک کو جن لے کیا مطلب اولاد والدین پر حکمرانی کریں گے اولاد والدین پر حکمرانی کریں گے آپ دیکھیں گے بگریں چلانے والے ننگے پاؤں ننگے جسد دہاتی لوگ بڑے بڑے محلات میں اسموی میں پہنچ جائیں آج کا اسموی میں دیکھو نا ان کے پیشے ذات دیکھو کیا ہے وہ جو کمی قسم کے لوگ وہ ہم پر مسلح تھے جن کا ذات پات کا کوئی پتا نہیں ہے پیچھے سے کوئی نائی کوئی موچی کوئی کیا کیا پہنچ 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 آپ کے حکمران اور آپ کی یہ اور وہ ہنہ ہنہ اللہ پانچ باتیں جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا سورہ لقمان کی آخریت پڑے اِنَّ اللَّا عِنْدُ اِلْمُ سَا وَيُنَزِلُ الْغَيْسُ وَيَعْلَمُ مَعْفِ الْأَرْحَامُ وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ مَا ذَا تَكْسِبُ وَغْدَا وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ بِأَيِّ عَرْدٍ تَمُوتِ یہ آپ لے لیں نہ آئے ہنچاس نم بِأَيِّ عَرْدٍ تَمُوتِ اِنَّ اللَّا عَلِيمٌ خَبِيرٌ وہ شخص اٹھ کے چلا گیا فَلَبِسْتُ مَلِي ابو خلی شریح میں آتا ہے ہم چپ کے بیٹھے رہے ہیں کیا تھا آدم فَلَبِسْتُ مَلِي یہ نہیں مجھے حضور یہ کون تھا یہ کہاں سے آیا تھا اس کا نام کیا تھا حضور مناسب سمجھیں گے بتا دیں گے نہیں تو بھی عدمی نہ ہو جائے فَقَالَا یادِب عُمَرْ اَتَدْرِي مَنَسَائِب پتہ یہ کون تھا سوال وہاں قَالَا اللَّهُ عَلَمُ وَرَسُولُ ساری دنیا کے ولی جمع یہ ہر ولی کا اپنا مقام ہے لیکن ساری دنیا کے ولی جمع ہو جائیں ایک صحابی کے درجہ تک نہیں پہنچ سکتے اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا ہے تو یہ بھی اچ کل کی چودی سری یہ جو مفخورے ایسے یعنی لوگوں کے جیب تراش یہ کہتے ہیں جی ہم غیب جانتے ہیں اور ہمارے حضرت غیب جانتے ہیں اللہ کا خاصہ ہے حضرت جی علم و غیبی کسندانت جذب پروردیگار حرکمہ گوئیت کے میدہ نمبرو پروا مباد مدار مصطفی حرگز نگفتے تا نگفتے جبرئیم مصطفی حرگز نگفتے تا نگفتے جبرئیم جبرئیم اچھ ہم نگفتے تا نگفتے تیر دیگار جب تک جبرئیل نے نہیں كان حضور بھی نہیں کہتے تھی اور حضور اس وقت نہیں کہتے تھی جب تک اللہ نہیں کہتے جبرئیل بھی اس وقت نہیں کہتے جب اللہ حضور جبرئیل سے سنتے تھی اللہ سے سنتے تھی بات بڑھ جاتی تھی سمجھے میری بات تو اسے ربار سے مسئلہ آ گیا تو اللہ تو باہر فرمایا یہ کون تھا کہنا اللہ الرسول یہ جو انسانی شکل میں آیا تھا یہ جبریعہ ایمی تھے اس لیے آئیتے کہ دین کی بڑی بڑی باتیں کہ ایمان کیا ہے اسلام کیا ہے اخصان کیا ہے اور قیامت کے بارے میں کیا پیدہ رہنا ہے تو یہ سب بتا رہی ہے تو میں بات یہ کہنا چاہتا تھا کہ کبھی جبریعیل امین جب وہی لاتے تھے تو گناہ کی شکل ہوتی تھی تسلسلی روح یہاں لکھا ہے تسلسلی تمسلی کا معنی کیا ہے کہ انسانی شکل میں حضرت دیئے کلوی کے شکل میں کلوی کے شکل میں آتے تھے اور تیسری صورت کہتی ہے روحی روحی کس کو کہتے ہیں کہ برائراز حضور کے قلب مبارک پر لقا ہوتا تھا جیسے قرآن کہتے ہیں قل من کانا عدو لجبریل فإنہو نزلہو على قلب کا تو گئے کہ وئی کے نزول کا مسئلہ جو تھا وہ یہ ہوا کہ وہ حضور کے قلب مبارک کی اوپر ہوتا رہی ہے تسلسلی بھی ہوگی تمسلی بھی ہوگی روحی بھی ہوگی آسمیہ نے اور اگے میں نے بتایا کہ بیزار آسمیہ نے بیداری میں یا خواب میں یہ مسئلہ بھی ہوگیا پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی فادت یہ فرما دی کہ اللہ نے سب سے پہلے حضور کے قلب مبارک پر اس کو جمع فرما دی اور جب قرآن اترتا تھا تو حضور جلدی جلدی پڑھتے تھے کیونکہ لفظ رہنے جائے اللہ نے تسلی دی لا تو ہر ایک بھی لسانک لتا جلا بے انہا علینا جمعہو وقرآن فَإِذَا قَرَانَا فَتَّبِ قرآنَ سُمَّ اِنَّا علینا وَيَانَا لا تو ہر ایک بھی آپ نے سبان و بارک کوئی حرکت نہ دیں کہ بھئی بھول جاؤں گا لفظ اگر پیچھے ہو جائے گا کوئی غلطی ہو جائے گی فَرْ اِنَّا علینا جمعہو سبحانہ اِنَّا علینا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کی سینے وارک میں جمع کرنا پھر آپ سے پڑھوانا بھی کہ یہ ہر افتنا جگہ سے نکل رہا ہے آج جو قاری پڑھ رہے ہیں وہ جنہوں نے صحابہ کرام نے حضور سے جس طرح سنا جس طرح پڑھا ان سے تابعیم نے پڑھا تابعیم نے پڑھا آج تک وہ سسنہ جو ہے نا وہ چلتا ہے اس کا تسلسل ہے پھر رات کے اندر بھی استاد جیساً حدیثوں میں ہوں ہمارے استاد ہوتے ہیں فلانے فلان فلانے فلان اس طرح قرآن کے اندر بھی آج تک تو وہاں سے اس اسلح چلا ہے تو قرآن پاک کی صدری حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دی اور یہی دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تسلیدی سنکرے و کفلا تنسا ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ پر تلاوت کریں گے آپ بھولیں گے نہیں آپ بھولا تنسا اللہ نباتہ کریں اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو لیے مسلمانوں کی سینے سینوں کا انتخاب کیا ہر آدمی کی یہ تو نہیں ہے جس کو اللہ خوشخصمت ہو لوگے کہ جس کی سینے میں تیس پار قرآن آگئے اس لئے قرآن کو یاد کرنا تو سنت ہے یاد رکھنا فرض ہے بولنا حرام ہے اس لئے حضور نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن پاک کا کچھ ایسا پڑھ کر بھول جائے یاد رکھ کر اس کی دعا تبول نہیں ہوتی اس لئے اس نے اللہ کے قرآن کے ناقدری کی تو اس لئے بلو آیات بینات فی سدور لا نہیں سکتے کئیوں نے اپنے کام اپنے کام چھوڑ کر کاروبان چھوڑ کر امام پہ چھوڑ کر ہر زمین آ جاتے ہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں یہ اللہ کا انتخاب ہر زمین نہیں اللہ فرماتے ہیں سممہ اورسنل کتاب اللہ نستفینا من عبادنا ہم نے اس کتاب کا وارث ان کو بنایا جو اپنے بندوں میں ہم نے ان کو چنا سبھان کیا فرماتے ہیں سمم کہ جی یہ جگہ دی ہم نے جلدی دل گیا تو فرمایا کیا سُمَّ اَوْرَسْنَ الْكِتَابَ الَّذِي نَسْتَفَيْنَا مِنْ عَبَادِنَا ہم نے اس کتاب کا وارث بنائے اپنے بندوں میں جس کو ہم نے چنا اللہ کا شکر ادا کریں سجدے میں پڑھ کر کہ شکر ہے اللہ آپ نے اپنے قرآن کیلئے ہمیں چنا کہاں کہاں سے کوئی کدھر سے کوئی کدھر سے آئے تو یہ اللہ کا انتخاب آپ کوئی خریب والے مغلوم رہ جاتے ہیں دور والے باجی لے جاتے ہیں فَمِنُوْمْ ظَالِمُ اللِّ نَفْسِ بعض لوئیں جنہیں اپنے بجیدی کی کیا مطلب ہے اللہ نے موقع دیا انہیں موقع سے فیدہ نہ اٹھایا یا پڑھنے کے بعد بھول گئے چھوڑ گئے راستہ چھوڑا اور کام شروع کر لیے وَمِنُوْ مُقْتَسِ بعض لوئیں جو مینا روی ہے کہ چلو بہی تنیا کبھی کوئی کام کریں ساتھ ساتھ اللہ کے قرآن کو سوار وَمِنُوْ مُقْتَسِ وَمِنُوْ صَابِكُمْ بِالْخَيْرَاتِ بِعْزِنِ اللَّهِ بعض لوئیں کہ اللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے تو آپ کا قرآن چاہیے صَابِكُمْ بِالْخَيْرَاتِ نمبر لے سیدنا عبی اور ایرہ رضی اللہ تنمی طالب الام تھے اسوابِ سفر لوگوں نے کہا کہ عبی اور ایرہ کوئی اتنی حدیثیں حدیث اور حدیثیں پڑھتے ہیں سب سے بڑے حافظ حدیث پانچ ہزار سے زیادہ پانچ ہزار دو سو باتر کہتنے حدیثیں ان کو یاد تھی انہیں کہا عبی اور ایرہ کہ کام کیا ہے مز مز چھوڑا لکمہ مل گیا پیل بھار گیا اور حضور کے ساتھ لگے سنتے رہے اور یاد کرتے رہے اس لئے بعض لگے اپنے کاروبار بعض بازاروں میں چلے گئے بعض اپنے کھیتی بڑی میں چلے گئے اب یورانہ کہ وہ کوئی کام ہے تو آپ بھی جس کام کے لئے آئیں تو سب کچھ چھوڑ کر کے جب ہم گھر بار چھوڑ کر آئیں تو جو ہم نے آئے ہیں پڑھنے کے لئے تو ہم نے پڑھنا ہے اس ارادے سے بیٹھو گی تو انشاءاللہ یہ چند ایک مینے کے اندر اللہ کے فضل سے مالا مال ہو جاؤں گی اللہ تعالیٰ بہت کچھ دے دے گا آپ کو جو پوری سال میں نہیں ہوگا اتنی دنوں میں ہو جائے گا اس ارادے سے بہرحال مقصد سابقم بالخیرات بے ازلاللہ ذالکہ ہوا الفضل کبیر اللہ فرماتے ہیں بڑا فضل ہے جنہ تو آزنن اب تو زمین پر سوگے خوشک روٹیاں کھاؤ گے کبھی ٹیم پر ملے گی کبھی نہیں ملے گی لیکن فرمایا ذالکہ ہوا الفضل کبھی اللہ کا بڑا فضل ہے جنہ تو آزنن ہمیشہ کی کہ باغات ملے گئے کنگر پہ لائے جائیں گے کشمیر مولانا صاحب کو من زہب سونے کے موتیاں ہوں گی ولباسوں فیہا حریر لباس میں کیا ہوگا رشوی وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي عَزْبَ عَنَ الْخَسَنُ اللہ تیرے لک لک شکر ہے سارے تقلیمیں دور ہوگئیں آج ہم بڑے مزے کر رہے ہیں اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَبُورٌ اللہ اگر کوئی کوئی اتائی ہی اللہ نے کوئی بھی معاف کر دیا اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ اور اللہ نے قدرداری کی ہمارے اس محنت کی اس صلح ہمیں مل رہا ہے تو یہ مسئلہ آگے گی کہ پہلے افاظت اللہ رب العزت نے ایسی کی کہ جبریل جب آتے تھے تو ہزاروں فرشتے ساتھ ہوتے تھے لاتے تھے کہ کوئی لفظ ادھر ادھر نہ ہو جائے کوئی جنات کا اثر نہ ہو جائے حضور کے قلب مبارک پر جمع کر دیا پھر حضور کے قلب سے اللہ نے انسانوں کے قلوب کے طرح منتقل کر کے جس میں اللہ رب العزت نے اس کو جمع کر کے سینوں میں پھر کتابی شکل میں سیدنا صدیق اکبر کے دور میں کتابی شکلیں بنائی گئیں اور فس عثمان غنی کے دور میں اگر آ کر کیونکہ کئی بلال جو تھے وہ ہو گئے فتح ہو گئے وہاں ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں پہنچا دیا تو یہ تو میں نے آپ کو بتایا آج جی کہ جب جب قرآن پاک اترتا تو جب قرآن پاک اترتا ہے سے کئی صحابہ کلام جو تھے جس میں جیسے حضرت صدیق اکبر فاروق عظم حثمان غنی علی مرتضی شہر خدا حضرت زید ابن سابق حضرت عبی ابن کعب حضرت خالد ابن ولی حضرت صحابت ابن قیس حضرت معاوی ابن ابو سفیان رضی اللہ عنہم اجمائین ان قبار صحابہ کلام کو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا کہ تم جو بھی آئے میں تمہیں سناؤں گا تم لکھتے رہو تاکہ کتابی شکل میں آ جائے مستشرقین جو ہیں وہ اتراز کرتے ہیں اللہ کے قرآن پاک کا دل سے یہودی بھی مانتے تھے عیسائی بھی مانتے تھے کہ یہ وہ اللہ کی کتاب ہے جس کا ذکر ہمارے کتابوں میں تھا یہ وہی پیغمبر ہے کہ جو ہمارے کتابوں میں ذکر تھا لیکن زد کی وجہ سے نہیں مانتے تھے اللہ زد سے بچائے زد میں آدمی آ کر وہ سب کچھ ختم کر لیتا ہے ان نے کہا دیکھو نبوت جو تھی یہ بنی اسرائیل میں چلی آ رہی تھی چار ہزار سے زیادہ پیغمبر صرف بنی اسرائیل میں اب نبوت بنی اسرائیل میں منتقل ہوگی ہمارا تو بیڑا خرک ہو گیا بذلگی چلی گئی عزت چلی گئی اس زد کی وجہ سے نہیں مانتے تھے ورنہ قرآن کے در اللہ زین آتینا امول کتاب یارفونو کما یارفونا اب نام جن کو کتاب ملی وہ اس طرح جانتے ہیں اس کتاب کو اور اس نبی کو جیسے اپنے اولاد کو جانتے ہیں تو گئے کہ وَإِنَّ فَرِيقَ مِنْ اَمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ یارفونو وہ جانتے تھے کہ کتاب ہوئی ہے نبی ہوئی ہے زد کی وجہ سے نہیں مانتے تھے تو ان لوگوں کو اللہ ربو میں اسی طرح یہودی عیسائی لیکن مستشرقین نے کوشش کی کہ ہم کسی طریقے سے جب سیاسی طور پر مسلمان کو اگر ہم زیر نہیں کر سکتے تو اس کو اس کے قرآن سے ہٹاؤ بس اس کے بعد جب تک قرآن ہے تو اس کو ہم قابو نہیں کرتے یہ ان کا ذہن ہے اور یہ چل رہا ہے اس کے لئے کرونوں روپے خرچ کر رہے ہیں آپ کے ملک پر بھی خرچ کر رہے ہیں یہ جو مدارس کے خلاف مسلسلے کا پرپگنڈا چلا جا رہا ہے یہ ایسا نہیں ہے اس کے پیچھے بہت بڑی طاقت چل رہے ہیں اور عرب و خرب و روپے چل رہے ہیں وہ ان کا خیال ہے کہ باقی تو ہم سب کچھ کر رہے ہیں ہمارے قاضی و نسری میں آیا نہ مسلمان ہے نہ کافر ہے نہ ہندو ہے نہ سکھے ایسے میں ایک شیئ وہ شیئ چلتے ہیں ساری عمر نہ ان کو نماز آتی نہ ان کو کلمہ آتا ہے نہ چھے کلمہ آتے نہ فرائض واجبات سنن مصابعہ سمجھتے ہیں آپ نے دیکھا کہ آپ کے اسمبلی کے اندر نیشنل اسمبلی قومی اسمبلی ایک بہت بڑے وزیر نے تلاوت کی اور سورہ اخلاص کی جو ہمارے چھوٹے بچے چھوٹے تین سال کے بچے گویان وہ تین دفعہ تلاوت کی اور غلط کی پھر کسی نے کہا یہ کیوں آپ نے ان نے کہا پروف غلط تھا اس کا مطلب کسی نے لکھا کر لکھ کر دیا تھا اس کا مطلب نہیں آتا تھا آپ کے پورے ملک کا اس وقت برشتر لا جو سب سے بڑا قانون دار اس نے لاہور میں تلاوت کی اس نے اخلاص کی اس نے بھی غلط ہو تو یہ مطلب ہے کہ وہ سمجھیں اب تعلیم یہ تعلیم نہیں ہے تو ہنر ہے جس میں تم ڈگریہ دیتے ہو کہ انجینئر ہو گیا ڈاکٹر ہو گیا فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا یہ ہنر مندی ہے یہ علمہ علم اللہ علیم ہے علم اللہ کی صفت ہے اس لیے علم وہ ہے جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ پر مجھنا گئے اس کو علمہ نہیں کہتے یہ اونر ہے اونر مندی تو کر رہے ہیں اس پر کہتے ہیں جی ہم تعلیم یافتہ ہیں شہر عزیز جائے گا ہاں جی آپ انگریزی پڑھی یا نہیں ہم تعلیم یافتہ نہیں ہیں یا انپڑھ یا قرآن عزیز پڑھنے والوں کو انپڑھ کہتے ہیں اور انگریزی وہ جو بیل جاتا ہے بیل پشاب جب کرتا ہے چلتے چاہتے تو کبھی یوں کبھی یوں یہ انگریزی اسی کو کہتے ہیں وہ پڑھے ہوئے ان کو کہتے ہیں تانی نیافتہ ان کو کہتے ہیں جن کی سینے میں تیس بارے بران ہے اور جو پونوں میں ظاہریہ باطنی اسی اللہ نے ان کو مالا مال کیا ہے ان کو کہتے ہیں یہ پڑھے ہوئے غریب جن کو صور اخلاص نہیں آتی کیا حال ہے حظیم یا نہیں تو آج آپ کی مدارس کے خلاف پوری دنیا پر بگنڈہ کرتی ہے کہ یہ بھیکار رہو اللہ کے مندے اگر یہ مدرس یہ نہ ہوتی ہے تمہیں تو نکاح پڑھانے والا کوئی نہ مجھتا ہے تم بتاؤنا کوئی کاللنس سکول میں پڑھا ہو جو نسلی میں پڑھا ہو پاکہ خطبت اپڑھ لیں عجاب قبول تو کر لیں اس وقت سے یہ دنیا قائم ہے اللہ کے قسم کر کے ہمارے کرتوتیں ہمارے بہاملیاں اللہ کے قاہر کو دعوی دیتی ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے جب صویرے چار بجے اٹھ کر قرآن کی آواز لگلتی ہیں عرش اللہ سے ٹکراتی ہیں اللہ کا غزم رحمت میں تبدیل ہو جائے جن ملک میں مدرسے نہیں ہیں آپ ان کا حال دیکھیں یہ تو لکی نعمت ہے اور پھر چلتے ہیں خیراتوں زکاةوں اور کمی چمڑے اور کمی فطرانے اس پر وہ یہ بھی برناشت نہیں کہ یہ کیوں ایسا ہے تو وہ بڑے پروگرام سے یہاں کچھ سال پہلے امریکہ کا اس کا سینٹ کا چیرمین آئے تو کہا کہ مدرسے دیکھ دوں تو وہ میرے بارے میں بتا گئے کہ وہ جنگی یہ جگہ ذرا خالی تھی تو وہ مجھے کہا جی وہ آ رہا ہے میں نے کہا جائے یہاں آگے ساتھ بزیر شدید بھی یا راجہ بشارہ تو یہ لوگ سال پولیس اور فوجی والا میں نے کہا جیسر کسی ملک کا مسر مرا آیا تو یہاں میں نے اوپر پھرتا تھا کمروں میں یوں دیکھتا تھا دیکھتا تھا میں نے کہا کیا دیکھ رہے ہیں جی یہ اسلک آرہ کا ہوئے میں نے کہا یہ انباری بھی تجھے نظر نہیں آتا ہے ہمارا اسلہ یہ ہے بھارے بہت اچھوڑی بھی نہیں پھر میں نے وہاں بیٹھایا ایک کاری صاحب کو لڑکے کو کہا کہ اب تلاوت کریں سوئے مریم اس نے تلاوت کی بڑے مزے کے ساتھ اور میں نے اس کا ترجمہ کیا اور وہ ہماری مروت شاہ صاحب تو اس نے ترجمہ انگریزی میں وہ بڑا حیران ہوگی پھر میں نے کہ مجھے تو ہمریزی آتی نہیں میں نے کہا بھئی دیکھو ہمارا قرآن تمہاری عیسی علیہ السلام مریم کی تعلیف کر رہا ہے ہماری نزیق جو عیسی علیہ السلام کو نہیں مانتا وہ اسی طرح کافر ہے جو حضور کو جیسے نہیں مانتا ہم تو عدب کرتے ہیں ہمارے نزیق تورا تنجیق اصل شکل میں وہ مقدس کتاب ہے تو نہ ہمارا قرآن مانتے ہو اور نہ ہمارے نبی کو مانتے ہو پھر ہمیں انتیاب پسند کہتے ہو انتیاب پسند تم ہو یا ہمیں یہ میں نے تقریل کی پھر میں نے کہا کہ دیکھو آخری وقت آئے گا جب عیسی علیہ السلام اترے گے اسمانوں سے حضرت امام میلی آئیں گے حضور کی اولاد سے اور ساری دنیا کفر کا دجال کا مقابلہ ہوگا دجال قتل ہوگا اس ساری عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں صرف یہودیوں سے مقابلہ ہو تو میں نے کہا کل جب تم نے ہمارے ساتھ ہونا تو آج کیوں نہیں ہوتے یہ میں نے اس کو کہا آج ہو جاؤ اور میں نے کہا تمہاری خیلت کو میں سلام کرتا ہوں بڑے خیلتی لوگوں کہ جو ہی صرف تم اللہ کا بیٹا مانتے ہو اور وہ شریف النصر بھی نہیں مانتے یہودی ان کے ساتھ تمہاری دوستی ہمارے ساتھ دشمنی یہ وہ لکھتا رہا پھر وہ کتاب بھی اس نے لکھا کہ میں نے بڑی نورانیہ دیکھیں میں نے یہ لکھا میں نے کہا یہاں لکھ رہا ہے وہاں جاں بتاؤ کہ بھئی یہ دشکر نہیں ہے یہ انتیاب پسند نہیں ہے یہ تو دنیا کے بقاہ سلامتی کے ذریعہ ہیں یہ مدارس یہ نہ ہوتے کوئی کلمہ پڑھانے والا نہ ہوتا ان مدرسوں کی بہت بڑی برکت آشمیہ نے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکتیں رکھی ہوئیں بارہ اللہ رب العزت نے یہ موقع دیا تو مستشریقین کہتے ہیں کہ دیکھو جی پہلا اطراز ان کا یہ ہے کہ یہ جو قاری پڑھتے ہیں سبا قلات آشرا قلات کوئی کچھ پڑھتا ہے کوئی کچھ پڑھتا ہے آشمیہ نے تو ایک مسئلہ یہ ہے دوسرا ناسخ منصوب کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جناب علی یہ آیات منصوب ہو گئی یہ دوسری آیت آگئی تو اگر اللہ کا کلام ہوتا تو منصوب ہونے کے کیا ضرورت تھی تو بھئی اللہ کے بندو منصوب اگر ہو گیا ایک حکم چل گئے دوسرا آیا لیکن کرنے والا تو اللہ ہی ہے کسی نے منصوب تو نہیں کیا کسی نے کبھی بیشی نہیں کینے کوئی کر سکتا ہے لیکن شائی حکم ہوتا ہے شائی حکم آج حکم یہ ہے آج ملک میں یہ ہوگا آج پیٹرول جو ہے پانچ روپے کم ہوگئے دوسری دن دس روپے زیادہ ہوگئے تو شائی حکم ہے باچشاہ کا مسئلہ ہے تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ نے خود حکیم ہے اور قرآن پاک شفا ہے وَنُنَزْلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَا هُوَا رَحْمَتُ الْعِلْمُمِنِينَ کہ شفا ہے تو ڈاکٹر کے بعد جاؤ ڈاکٹر دیکھتا ہے کیا بھی حکیم نوز بگڑتا ہے تو دعائی تجیز کرتا ہے ہفتے کے بعد جاؤ وہ کہتا ہے دیکھو پھر بگڑتا ہے کہتا ہے ہاں یہ فرق آ گیا پھر دعائی کو کیا کرتا ہے وہ کاٹ لیتا ہے اور لیتا ہے اور کیوں اب اس کو یہ ضرورت ہے تو کوئی کہیں پاگل کا بچہ حجیب حکیم ہے حجیب ڈاکٹر ہے کل یہ دیا کل یہ دیا وہ حکیم ہے وہ جانتا ہے اپنی بیماری کو تو اللہ نے جانا کہ اس وقت یہ بیماری اس کا یہ علاج ہے پھر آیات یا منصوب ہو گئی اس کے الفاظ بھی اٹھائے گئے مانا بھی یا مانا باقی ہے الفاظ اس کے اٹھائے گئے آج زمیہ نہیں تو یہ مانا نسخ میں نا ایتا ننسیا نا دے بخیرم میں نا آو مثلیا تو یہاں مستشریقین کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اور دوسرا وہ یہ ہے کہ قریش کے جو تھے یہ سات قبائل تھے ایسے وہ قریش حضیل تمیم عز اور ربیع حوازن ساد ابن بکر یہ سات قبائل تھے تو ان کے زمانوں میں جیسے آج کل پتھان ایک پشتو ہے لیکن ایک علاقے کے پشتو ایک قسم کی ہے دوسری کی دوسری قسم کی ہے ادھر سے جاؤ وزیر مسید میں جاؤ تو تم بھولی جاؤ گے کہ پشتو بولے گی تو میں آئی گی نہیں حسن یا نہیں اور وہ ہماری پشتو نہیں سامن گئے اسی طرح کستانی اس طرح عربی میں تو اس لیے اول میں قرآن کتاب رجوع کیلئے کہ اس کو اللہ کا کلام مانویں اللہ نے اجازت دی کہ تم اپنے اپنے زبان میں اس اس لغت میں پڑھو پھر آ کر چونکہ اصل حضور عربی تھے اور بلحسان عربی مبین قرآن عربی زبان میں آیا تو عربی وہ متبر ہوگی جو محمد رسول اللہ سے سمتی تھی لہٰذا حضرت عثمان رجی نے پھر آ کر اسی زبان پر جو قریش کی زبان تھی اس پر یعنی وہ اس پر جو تھا اسی میں رکھ لیا اب واقعی صاحب اب اجازت ہے کہ آپ اس میں قاری حضرات کوئی سبا اشرا کے پڑھتے ہیں اے دن اصلاحات مستقیم نو دن اصلاحات مالک ملک ایو پڑھتے رہتے ہیں تو بہرحال لیکن مانا جہاں تربیر نہیں ہوتا تو وہاں اس قلت پر کر سکتے ہیں مانا تربیر تو فیر اجازت نہیں ہے تو یہ تو ثبت احرف جو قرآن حدیث میں آتا ہے کہ انذر قرآن على ثبت احرف تو اس کا یہ اسے ساتھ لغات مراتے ہیں اور اصل یہ ہے جو عمل ملسان عربی مبین میں آگے ہمارے پاس سمجھیں میری بات کو تو یہ مسئلہ ختم ہو گیا اب مسئلہ آگے چلے گا جی نبوت بڑا اہم مسئلہ ختم نبوت کے بارے جو ہمارے اقابر نے جو لکھا ہے میں آپ کو سناؤں گا اور اس میں انشاءاللہ بڑی برکتیں ہیں تو آپ اس کو اور ویسے آپ ذرا متعلق کرنے اس کا اگر دیکھ لیں تو کہ علماء کا مسئلہ اسمت انبیاء کا مسئلہ بڑا اہم ہے اسمت انبیاء حرمت صحابہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور یہ بنیادی مسئلہ ہے اس کو ذرا میں سمجھانا چاہوں گا تو میرے خیال سے اب صرف میرا کہا کہ مسئلہ پورا ہو جائے اب یہ کافی ہو گیا ٹیمہ ہم تو دور سے آئے ہم نے دوسر شروع کیا تو اس لیے آج اس پر اکتفا کرتے ہی وآخر دعوان جائے